موسیقی چیف جسٹس سردار تاریخ مسعود نے کہا ہم اس کیس میں فیصلہ کر دیتے ہیں تو کل اپیل پر فیصلہ کون کرے گا جب تک ان قوانین کا فیصلہ نہیں ہوتا ہم بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے چیف جسٹس نے ریمانگ دیئے ہم نے یہ بینچ آئین کے مطابق بنایا دو معزز سینئر ججز نے اعتراض کیا ہے ممکن ہے سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل پر حکم امدنہ ختم ہو جائے اور مخلوق خدا کے حق میں فیصلہ ہو چیف جسٹس نے بینچ ٹوٹنے کے بعد ساتھ رکنی بینچ بنا دیا سیویلین کا خصوصی عدالتوں میں ٹرائل روکنے کے لیے حکم امتنہ کی درخواست مسترد چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا ہر چیز کا جواب حکم امتنہ نہیں ہوتا امید ہے کسی سیویلین کا فوجی ٹرائل شروع نہیں ہوا ہوگا چیف جسٹس نے پوچھا کیا سیویلین کا ٹرائل خصوصی عدالتوں میں چل رہا ہے جسٹس منصور نے کہا کتنے لوگوں کے خلاف مقدمات درش کیے گئے کیا متاثر افراد نے سپریم کورٹ سے براہ راست رجوع کیا نتیف خوصی نے کہا سیویلین کا ٹرائل عدالتوں میں شروع ہو چکا ہے تنسیبات پر حملہ کرنے والوں سے کوئی ہمدردی نہیں عدالت نے نو مئی کے واقعات میں گرفتار تمام افراد کا ڈیٹا طلب کر لیا سپریم کورٹ میں سمات کل صبح ساڑھے نو بچے تک ملتوی سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹنے پر نتائج آج یا کل تک سامنے آ جائیں گے وزیر دفاع خواج عاصف کا قومی اسیملی میں ذار خیال کہا سیاسی مقاصد کے لیے ملکی عزت و وقار کو دعو پر نہ لگائیں آپ لوگ جا رہے ہیں کوئی ورثہ چھوڑ جائیں ایسا نہ ہو تاریخ آپ کو ڈیلیٹ کر دیں معروف قانوندان اتزاز احسن کہتے ہیں ہم مطمئن ہیں چیز جسٹس نے کہا ہے مقدمہ فیفیہ مقام پر بھی چل سکتا ہے امید ہے کل کوئی عبوری فیصلہ آ جائے گا لطیف خوصہ نے کہا فوجی عدالتوں کا سیویلین کے مقدمے سننے کا کوئی آئینی و قانونی جواز نہیں جلد از جلد اس مقدمے کو نمٹایا جائے گا قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کوئی وارس اپ کمیشن نہیں بنے گا کل کے نوڈیفیکیشن کے بعد جو بے یقینی تھی وہ ختم ہو گئی لیگی رہنمان جعوید لطیف کا ردعمل کہا نواز شریف انتخابی بوہم کے لیے نہیں انتخابی تحریک کے لیے آ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی کے باعث بدترین سلاف کا سامنا کرنا پڑا اربو ڈالر کا نقصان ہوا بیس لاکھ گھر مکمل تباہ ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا پیرس میں نیو گلوبل فنانسنگ سامنٹ سے خطاب کہا پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہے کانفرنس کے موقع پر وزیراعظم کی فرانس کے صدر سے ملقات شہباز شریف مصری صدر عبدالفتال سی سی سے بھی ملے امریکی نمائندہ خصوصی جان کیریو دیگر سے بھی ملقاتیں موسیقی ایمیف پیکیج ہو رہا ہے ادھر یہ جو گے ہوئے ہیں ہمارے پی ایم ساتھ سر یہ نکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار سر کتھول جیسے لوگ ہیں سرسل میں ہم تو سر سوال کرتے ہیں نا سر کیا چاہتے ہیں کیا سر لڑتے کیوں ہیں سر آئی ایم ایف سے مذاکرات کب کامیاب ہوں گے مذاکرات کیوں کامیاب نہیں ہو رہے صحفی کے سوال پوچھنے پر وزیر خزانہ اس آگڑار تیش میں آ گئے سیکیورٹی کے عملے کو کہا اس کا موبائل لے کر پھینک دو صحفی کے مطابق وزیر خزانہ نے انہیں تھپڑ بھی مارا سیکیورٹی اہلکاروں سے تاقب کرنے کا بھی کہا سربرا جڈیشل ایکٹیوزم پینل اظہر صدیق کا صدر اور وزیر اعظم کو خط یونان کرشتی حادثے کی تحقیقات جڈیشل کمیشن سے کرانے کا مطالبہ حقائق منظر عام پر لانے کے لیے تین ججز پر مجتمع عدالتی کمیشن تشکیل دیا جا وزیر اعظم جباز شریف کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹالینہ جوجوہ سے ملاقات پاکستان کی معاشی اقدامات سے آگا کیا کہا نوے جائزے کے لیے تمام ضروری اقدامات مکمل کر لیے ہیں حکومت آئی ایم ایف سے کیے وعدے پورے کرے گی امید ہے جلد پاکستان کے لیے مختصف انت جاری ہوں گے وزیر اعظم شباز شریف کی سعودی والی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات گرن جوشی سے مصافہ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال وزیر اعظم نے سعودی فرما روا کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا شہزادہ محمد بن سلمان بھی پاکستان کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں الیکشن کمیشن میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اجلاس وزیر داخلہ نے بلدیاتی انتخابات میں التوہ کی درخواست کر دی رانہ سنہ کہتے ہیں انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے بلدیاتی انتخابات پہلے ہونے سے عام انتخابات پر اثر پڑے گا اور پیچیت کی ہوگی غلام سرور خان نے پی ٹی آئی سے الہدگی کا اعلان کر دیا نو مائی کے واقعات کی شدید الواز موزمر کہا جو کچھ ہوا برا ہوا ہمیں اداروں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی سابق ایم پی اے وسوط شفقت کا بھی پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان نو مائی واقعات میں ملاوے سفرات کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ ہمائیوں افتر نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا پانامہ سکینڈل میں پرویز الہی اور مونے سلاحی کی کمپنیز کا انکشاف پانچ کمپنیز میں اربو روپے چھاپے منی لانڈرنگ کا الزام ایف آئی اے نے مقدمہ درج کر لیا سابق وزیراعالہ کے خلاف نیب میں تحقیقات کا دائرہ مزید بڑھا دیا گیا نیب لاہور نے اسٹیٹ بینک سے پرویز الہی سمیت نو اہم شخصیات کا ریکارڈ طلب کر لیا لاہور کی وینکنگ کورٹ سے منی لانڈرنگ کیس پہ مونے سلاحی کی اہلیہ تحریم الہی سمیت چار ملزمان کی زمانت کنفرم ہو گئی رشاور ہائی کوٹ نے شاہ محمود قریشی اور حصد عمر کی رہداری زمانت منظور کر لی دونوں رہنماؤں کو کل متعلقہ عدالت پہ پیش ہونے کے ہدایت اسلام آباد ہائی کوٹ میں نو مائی کو ہنگام آرائی کا کیس شاہ محمود اور حصد عمر گرفتاری سے بچنے کے لیے ریلیف لینے میں ناکام عدالت نے قابل از گرفتاری درخواست زمانت کی سماعت کل تک ملتقی کر دی اسکری ٹاور پر حملہ اور جلاو گھراو کا کیس انزاد دہشتگردی عدالت لاہور نے عمر سرفراز شیمہ کے جیڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیح کر دی عمر سرفراز شیمہ کی اہلیہ بھی آہتہ عدالت سے گرفتار یاسمین راشی کی درخواست زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج خدیجہ شاہ سمیت تیرہ خواتین کے جیڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیح و نتیس ملزمان کی درخواست زمانت منظور مستحقم محفوظ اور خوشحال پاکستان خطے کے ساتھ امریکہ کے بھی مفاد میں ہیں ترجمان امریکی محطمہ خارجہ کی پریس بریفنگ امریکی سفیر اور وزیر خزانہ اس آجار کی ملاقات پر سوال کا جواب نہیں دیا کہا ملاقات سے متعلق مختص معلومات ہیں ڈیفورٹ کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے آئی ایم ایف کے فیصلے کو آٹھ دن رہ گئے دیکھتے ہیں شہباز شریف فرانس سے آئی ایم ایف کو منوا کر آتے ہیں یا مو لٹکا کے آتے ہیں شیخ رشید کی تنقید کہا جھوٹے کیسوں کا جمعہ بزار اور کرپشن کا امبار لگا ہے جو منی لانجرنگ اور نیب میں مطلوع تھے وہ حکمران بنا دیئے گئے شینی کمپنی پاکستان میں ساڑھے تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی سرمایہ کاری سے نیکلیر شوگے کو فروغ ملے گا نیکلیر پرانس سے سستی بشلی حاصل ہوگی اور ہم دستگیر کہتے ہیں ملک میں سولر انڈسٹری لگنے سے سولر سسٹم بہت سستا ہو جائے گا کراچی پورٹ ٹرسٹ اور ابو زبی پورٹس میں پاکستان انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمنلز چلانے کے معایدے پر دستخط ہو گئے ابو زبی پورٹس ایک اشاریہ آٹھ بلینڈ ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا تقریب میں وزیر آلہ سنگھ اور گورنر کی بھی شرکت صحت کا شعبہ بہتر کرنا چاہتے ہیں اسپتالوں میں میس مینجمنٹ ہو رہی ہے اگر دو فیصد بھی بہتری لے آئے تو سمجھوں گا میں نے اپنا کام کر دیا نگرہ وزیر آلہ پنجاب محسن نقوی کی میو اسپتال کے دورے پر گفت سندھ حکومت نے پیپلز بس سروس موبال اپلیکیشن متعارف کرا دی وزیر اطلاع سنگھ شرجیل میمن کہتے ہیں ایپ میں ٹکٹ کی بوکنگ کے ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود ہیں جلائی میں مزید ریڈ اور گرین بسز آ جائیں گی میئے کراچی مرتضی وحاب کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ سفائی کے کاموں کا جائزہ لیا میئے کراچی ڈپٹی میئر گڑی خدا بکش بھی گئے بھٹو شہید کے مزار پر حاضری بھی فاتحہ خانی بھی تھی ایدو لزہ میں چند روز باقی وقت کم مقابلہ سخت شہر شہر مویشی منٹیوں میں رش من پسند جانور کے لیے بھاوتا ہو جاری سجاوٹی سمان کی اسٹالز بھی لگ گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں سب سویرے ہلکی بارز سے موسم خوشگوار ملک بیشتر علاقوں میں گرمی کراچ برقرار چوبیس جون تک گرمی مزید ستم دھائی کون ہوگا نیا چیرمن پی سی بی انتخاب 28 جون کو ہوگا پی سی بی کے الیکشن کمیشنر نے انتخاب کا شیل جاری کر دیا پی سی بی کا نیا بورڈ آف گورنرز بھی تشکیل زکا اشرف اور مصطفیٰ رمدے پہلے ہی گورننگ بورڈ کے لیے نام زر